آپ سن رہے ہیں میری چھتیس رانیا یتن کے ساتھ on یتن رائٹس رات چاند کے سہارے چلتی ہے روشنی چھپ چھپ کے اشارے کرتی ہے کشتیاں ہی ڈبوتی ہیں آدمی کو اکثر لہریں تو لاشیں بھی کناریں کرتی ہے دوستوں نمشکار میں یتن آیا ہوں لے کر ایک اور اپیسوڈ from the podcast series میری چھتیس رانیا با یتن رائٹس تو آئیے ہم سنتے ہیں میری چھتیس رانی ہوئی کہانی یتن کے زبانی a podcast inspired from real life struggles of love, separation and self-discovery دوستوں پہلے اپیسوڈ میں ہم نے سنا اور سمجھا کہ کیسے mathematics کا کلاس بڑا ہی خوبصورت سفر بن چکا تھا جس میں travel کرتے کرتے میں ممبئی سے پونے پہنچ گیا اور جہاں میری ملاقات ہوئی اس نگدہ کی پڑو سن کم خاص دوست کم سینئر شریعہ سے ہیر مجھے پتا تھا کہ شریعہ کو ہی پتا ہوگا سب کچھ کس نگدہ کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا ہے اس نے بتایا کہ وہ اسی کالج میں ہے لیکن فیلحال کل ہی واپس ممبئی گئی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ کی طبیت خراب ہوئی تھی نیکسٹ ویگ تک آ جائے گی میں نیکسٹ ویگ گیا پھر نہیں ملی اور وہی سیم نیوز کی نیکسٹ ویگ تک آ جائے گی شاید ایسا کرتے کرتے ایک ڈیڑھ مہینہ گزر چکا تھا اور میرے سبر کا باندھ بھی ٹوٹ چکا تھا تو فرسٹیشن میں میں شریعہ پہ چڑ گیا اور چڑ کر میں نے اسے کافی برا بھلایا اور ڈاڈ 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 بھی بول دیا اس کو تھوڑا غصہ آیا میرے پہ لیکن شاید ترس بھی آیا مجھے شاند کر گئے ایک اچھی سی چائے کے دکان پہ لے گئی اور مست چائے پلائی اور پھر اس نگدہ کی بات مجھے بتائی کیونکہ وہ سب سے چھوٹی ہے تین بھائی بہنوں میں اور اس کے ڈیڑ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ اس کی شادی جلدی کروا دینا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا ڈپلومہ تو ہو چکا ہے تو انہوں نے ناشک کا کوئی اچھا انسان دھونکے اس کے انگیجمنٹ کر دی اس بھی ای وز لائک ارے اتنی جلدی آپ پاگل ہو کیا اتنا فاسٹ کیسے کوئی کر سکتا ہے کم سے کم اس نے بتایا تو ہوتا سامنے سے شریعہ بھوچ پڑی چل اگر بتا بھی دیتی تو تُو کیا کر لیتا ابھی تو تُو خود پڑ رہا ہے تیرے خود کے باندے ہیں جس سے اس کی میریج فکس ہوئی ہے وہ آلریڈی جاب میں ہے وہ بھی سرکاری تجھے تو کوئی اور ملی جائے گی میرا مو لٹک گیا بات کڑ بھی تھی مگر تھی تو سچ کہ میں کر کیا سکتا تھا اس کے سوا ایک سچ اور بھی تھا وہ یہ کہ کوئی اور ملی جائے گی خیر یہ سنگدہ تو اب جا چکی تھی اور کوشش کرنے یسا کچھ بچا بھی نہیں تھا everything is fair in love and war ملنا بھی بچھڑنا بھی اب میری لائف میں دن ہوتا تھا رات ہو دی تھی بٹ میری اس دن اور رات میں اس نگدہ کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی شاید اس کا رول ختم ہو چکا تھا کچھ دن لگے اس میں سے باہر آنے کو اور آنا ہی تھا چوئیس کیا تھی ہفتے دس دن بعد کالج کی میس سے کھانا کھا کے میں اپنے روم کی طرف جانے لگا تب ہی من میں خیال آیا کہ چلو اس نیہاں سے ملتا کیونکہ فیلحال وہی تو ایک جان پہچان والی تھی شہر میں میری لیکن کیسے سامنے تھا ایک پی سیو جو مانو کہہ رہا ہو نالائک ایسے وہ پچھلی تلاش کے دوران اس نے اپنے ہانسٹل کا نمبر جو دیا تھا مجھے میں نے اس کو کال کیا کہ آپ کے کالج کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا سوچا ملتا جاؤں پہلے تو اس نے نا بولا کہ مجھے کہیں جانا ہے کام ہے بہانہ کر رہی تھی لیکن پھر اچانک سنجا نے کیا سوچا اور کہا کہ اچھا پندرہ بیس منٹ رکھ آتی ہوں اب میرے جگہ سے اس کے کالج تک پہنچنے میں لگتے تھے تیس سے پینتیس منٹ لیکن اپن نے تو جھوڑ بول دیا تھا کہ سامنے ہو اب آپ کیا بھائی گھنٹے لگا دیا اور آتے ہی بولی مجھے اے بی سی جانا ہے بکس لینے تو بھی چل دوستوں یہ اے بی سی یعنی اپا بلونت چوک پونے کی ایک ایسی لین ہے جہاں آپ کو انجینرنگ اور منجمنٹ کی یوز بکس بہت کم پرائز میں مل جاتے ہیں میں بھی فقیر انسان چل پڑا پیچھے پیچھے بس ہم نے کچھ بکس وغیرہ لیا ہم نے کیا اس نے لیا ہم پونے میں آنٹو بہت مہنگا پڑتا ہے سٹوڈنٹس کے حساب سے تو زیادہ ہی مہنگا پڑتا ہے تو ہم سرکاری بس میں بیٹھ کے نکل دیے بس میں بیٹھ کے شریہ جی اپنے بیگ میں رکھے بکس کو دیکھنے لگی کھل ملا کے آدھا درجن رہی ہوں گی اور بولی ہنگ سیتن میں اس جیسچر کو کاؤنٹر کروں اس کے پہلے ہی وہ بول پڑی کہ میں کب سے سوچ رہی تھی اس جگہ آنے کین کوئی ساتھی نہیں چل رہا تھا جب میں گھر گئی تھی اس وقت ساری لوگ گروپ کے نالا اکیلے اکیلے آکے چلے گئے لیکن جب میں بولوں تو no one comes تیرے وجہ سے آج میرا بہت دن کا پینڈنگ کام پورا ہو یہ سن کے میں ایسا پھول گیا خوشی سے جیسے میں نے دیش کی جنتہ کیلئے کوئی بہت ہی بڑا کار یہ سمپن کر دیا ہو اور راشترپتی نے مجھے پدمشری دینے کی گھوشنا کر دی اور چاروں طرف سے میری ججے کار ہو رہی ہے اب تھوڑا اپنے آپ کو سمحلتے ہوئے میں نے بھی ہستے ہوئے ٹانٹ کے انداز میں کہا اوہ اچھا ایسا تم میری بھاؤناؤں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا میرا غلط استعمال کیا گیا ہے جا بے پاگل اور بول کے زور سے ہسنے لگی اس کو ہستے ہوئے دیکھ کے میں نے بینہ سمیں گھواتے ہوئے بولا یہ کیا آپ کے سوسائٹی کا کوئی لافنگ پیٹن ہے بولی کیوں نہیں نہیں وہ اب تک اس سوسائٹی سے جو بھی ملا ایسے ہی زور زور سے ہستا ہے وہ پھر سے ہستنے لگی تو تو کتنے ہوروں سے ملا ہے اس سوسائٹی سے حالانکہ یہ جھوڑ بولا تھا میں نے ایسا کچھ نہیں تھا مجھے تو پنچ لائن مارنے کا موقع چاہیے تھا بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستو آپ کو کیا لگا کہ یہ سٹوری ہے اس میں بھی تو بلکل صحیح لگا خیر دوستو یہ جان پہچان دھیرے دھیرے گہری دوستی میں بدلتی جا رہی تھی شریہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو شریہ بھی ممبائی میں پیدا ہوئی یہیں پلی بڑی لڑکی ہے اس کے ڈیڈ ایک سٹی ڈپارٹمنٹ میں کسی اچھی پوسٹ میں ہے ایک نارمل سی لڑکی لیکن ابنارملی بنداس اور موپھٹ موپھٹ کے ساتھ ساتھ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کہاں بولنا چاہیے اور کہاں نہیں یعنی ہر کسی سے الٹا سلٹا بکواس کرتی نہیں فرقی انڈیل اینلس کوئی اس پہ بات نہ آئے اس نکدھا کی بلکل اپوز دوستو میرے اپنے ایکسپیرینس سے یہ بات میں بڑے ہی دعوے کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ I love you وغیرہ بیکار کی باتیں ہیں ان شبدوں کے میاں جال میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ سچ میں جب عشق ہوتا ہے تو وہ ان شبدوں سے کہیں الگ ہوتا ہے جنہیں آپ اصل میں بول کے ہلکہ کر دیتے ہو جب عشق ہو جائے تو بس کر لو یہ پروپوز ڈے ویلنٹائنز ڈے چاکلیٹ ڈے روز ڈے ان چونچلوں میں نہیں پڑنا چاہیے عشق کیلئے میرے حساب سے کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے نارمل لائف میں یہ آپ تین سو پینسڑ دن کر سکتے ہیں خیر تو ہوا یہ کہ اس دن کی کتابوں کے ڈھیر میں جو ہم نے اپنا سر مارا تھا وہ صحیح جگہ جا کے لگا تھا اگلے دن میرے مکان مالکن کی لینڈ لائن پہ ہاں بھائی لینڈ لائن پہ میں نے دے رکھا تھا نمبر اس کو پرانی محبت کی تلاش میں شام کو لگ بک لیکن یہ دو منٹ کی کرٹسی کال لگ بھگ آدھے گھنٹے چلتی رہی اب ہم دونوں میں کیا بات تھی کیا نہیں یہ اوپر والے کو پتا بٹ اب دھیرے دھیرے یہ پندرہ منٹ کا ملنا ہفتے میں کنورٹ ہوا اور اب لگ بھگ روز میں ہو چکا تھا بات بات میں ایک دن میں نے اس کو مووی کے لئے پوچھا سال دو ہزار چار اور ایک بڑی ہی ہٹ فلم ریلیز ہوئی تھی مجھ سے شادی کرو مجھے تو بڑی پسند آئی تھی تب بھی اور آج بھی میرے فیوریٹ موویز میں سے ایک ہے دوستو ان تین چار مہینوں میں آج پہلی بار شریعہ انڈین ڈریس پہن کر آئی تھی اس کو اس روپ میں دیکھ کے مجھے ایسا لگا جیسے خود بخود پورا ہو گیا ہے منظر ایک فونک میں سنہرا ہو گیا ہے کوئی جاؤ شہر میں اعلان عید کر دو کہ ہمارے چھت کا چان تو پورا ہو گیا ہے اس کو ملتے ہی میں نے اس کو بولا کہ آج اس لڑکی نے پورے تھیٹر میں بجلی گرانے کا ڈیسائیڈ کر لیا ہے تاریف کسے نہیں پسند اور دوستو گروہ منتر دے رہا ہوں عورت کسی بھی عمر کی ہو تاریف ضرور پسند ہوتی ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے کیونکہ عورت کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک ایفیکٹیف کانٹریبیوٹر ہے اس پورے سسٹم کا ہیر ہم نے مووی دیکھ کے آئس کریم کھانے میں وقت ضائع کرنے کا ڈیسائیڈ کیا پھر تھوڑی دیر ساتھ واک کیے میں نے یہی پوچھ لیا کہ آج یہ انگار بننے کا کیوں ڈیسائیڈ کیا تو ٹھانٹ مارتے ہوئے بولی کہ مجھے کہیں سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ تجھے یہ رنگ بہت پسند ہے اور شاید میں اس میں بہت اچھی لگتی ہوں انجنرنگ کے ساتھ ساتھ ہماری یہ سٹوری بھی اسی طرح آنگے بڑھ رہی تھی ایک دن کا واقعہ تو کمال کا تھا اب کیونکہ آنا جانا بڑھ چکا تھا دوپہر کو تین ساڑھے تین بجے اچانک سے میرے گھر کے سامنے دیوی رودر روپ میں ککٹ ہوئی کھلے ہوئے بال بڑی بڑی آنکھیں جیسے کہیں سے کسی سے لڑ جھگڑ کے آئی ہو یا ابھی کسی کا کھون پیے گی مار کے اور کھولتے ہی سب سے پہلا سواگ کہاں ہے بھے تُو کل سے کیا نا ٹک چالو ہے یہ تیر کو اگر نہیں ہے value importance کسی چیز کی تو بھاڑ میں جا آئندہ موں مت دکھانا مجھے مجھے لگا شاید اس کو کچھ پتا تو نہیں چل گیا اب میں یہ سوچنے میں لگ گیا کہ کیا پتا چلا ہوگا اس کو کہیں اس کو یہ تو نہیں پتا چلا کہ ہم لنڈے لنڈے کیا باتیں کرتے ہیں یا کہیں اس نے کوئی غلط بات تو نہیں سن لی میرے اتیاز سے میں تھوڑا گھبر آیا اور گھبر آتے ہوئے پوچھا ارے کیا ہوا ہوا کیا بتاؤ تو مجھے table پہ رکھے کل کے چار گلاب جامن کو دیکھتے ہوئے بولی تُو یہاں بیٹھ کے گلاب جامن کھا رہا ہے تیرے کو شرم نہیں ہے میرا برتڑ ہے کل سے تُو مرا ہوا ہے کمین ہے ایکسٹرہ 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 یہ تو مشٹیک ہو گیا میں نے اپنی مشٹیک ایکسپٹ کی اس کو بولا بھی کہ دیکھو جھوٹ بول کے تسلی نہیں دوں گا لیکن میں آج سچ میں بھول گیا کل میں نے اس لیے گلاب جامن آرڈر کیا تھا کہ تمہارے پاس لے کر آوں گا تمہیں پسند ہے نا بہت چل ہٹ رہن دے تُو کھا اور مر جا کس نے بولا مجھے گلاب جامن پسند ہے آرے تُو نے تو بولا تھا اس دن مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا دوستہ اور تاریف یاد آیا کچھ بس میں نے بھی وحی کیا اچھا چل اب بات پتہ ہی چل گئی ہے تو مو میٹھا کر لیں بسے تم اتنی راک سٹار بن کے خود تو برثڑے منانے چلی مجھے بول رہی ہو میں بھول گیا ایڈیٹ ابے ہوئے انگریز بس کر مسکا ماف کر دیا پکا مت ایسا بولتے ہوئے اس نے میرے ہاتھوں سے گلاب جامن کھایا میں نے یہاں کوئی غلط بات یا جھوٹ نہیں بولا دوستوں بس پورا سچ نہیں بولا کہ آج کے دن کے حساب سے یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے دوستوں ایسے خوبصورت واقعات اب اکثر ہونے لگے تھے یادوں کے منظر ہم ایک ساتھ پیرونے لگے تھے کس طرف جائے گی یہ اڑان لے کر ہمیں کچھ خبر نہیں بے خوف لمحوں کو بس جینے لگے تھے اب ہم ساتھ گھر یعنی ممبئی آتے اور ساتھ یہاں سے واپس جاتے ہم کریئر ریسرچ کرنے سائیبر کیفے میں گھنٹوں بیٹھے رہتے کبھی یوں ہی کہیں سینڈویچ اور وڑا پاو کھا رہے ہوتے دن بیتے مہینے چھے مہینے ایسے سال بیت گیا بینا یہ سوچے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے اگزامز پورے ہوئے میرے سیکنڈ یئر کے اس کے فائنل یئر کے اس کے ڈیڈ چاہتے تھے کہ وہ ماسٹرز یو ایس سے کریں اور وہ چاہ رہی تھی کہ میں بھی دو سال میں اپنی ڈگری کمپیٹ کر کے وہیں آ جاؤں ہاں یہ سب سوچتے ڈیسائیڈ کرتے وقت یہ توال دماغ میں کبھی نہیں آیا کہ وہ مجھ سے دو سال بڑی ہے خیر ایک دن اس کا ریزرٹ آ گیا اور اس کا یو ایس کے کالج میں ایڈمیشن بھی ہو چکا تھا اس کا جانا کنفرم ہو چکا تھا اور میں بس ایک جگہ رکا ہوا اپنے سامنے سے سب کچھ گزرتا ہوا دیکھ رہا تھا بس سب کچھ چل رہا تھا سوائے میرے وہ وقت بھی آیا جس دن اس کو فلائٹ پکڑنا تھا حالانکہ میں ائرپورٹ چھوڑنے گیا تھا اس کو اور وہ جو اس کا چہرہ اور چہرے کے ایکسپریشن تھے ڈپارچر گیٹ میں انٹر کرتے وقت وہ کسی ایکسپلینیشنز کے محتاج نہیں تھے بس اتنا بول سکی اس دن وہ بنداز بڑھ بڑھ کرنے والی لڑکی میں ویٹ کروں گی تیرا وہاں پہ چلی گئی نہ جانے کب واپس ملنے کے لیے ہر عشق کا ہوئی ظہار یہ ضروری تو نہیں چھپ کا مطلب انکار یہ ضروری تو نہیں جل نہ سکے دو پل بھی وہ کیا خاک شما ہوں گے ہر حق کا ہو حق دار یہ ضروری تو نہیں میں اس کا دیا ہوا ریڈ گریٹنگ کارڈ دیکھتا رہتا کچھ دن جس کو اوپن کرنے پہ ایک میوزک بچتا تھا کچھ اس طرح کچھ دن سنتے سنتے اس تونونونو کی بیٹری بھی لو ہو گئی اور وہ چپ ہو گیا لیکن یادیں کم نہیں ہوئے اب یہ لمبی جدائی کا دور چل ہی رہا تھا کہ ایک دن کلاس روم میں ایک عجیب سی گھٹنا گھٹی گوستو گھٹنا ایسی جس نے ایک اور نیا چیپٹر ایڈ کر دیا اس سریز میں کیا ہوا ایسا جو مجھے یہ بولنا پڑ رہا ہے بجائے اس دکھ کے بھی یہ جاننے کے لئے بنے رہیے یتن کے ساتھ یتن رائٹس میں پھر سے حاضر ہوں گا اس کے آگے کی کہانی اور میری اگلی رانی کی انٹری کے ساتھ میری چھتیس رانیہ